عیسیٰ نام کے ایک بائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر وراست میں لڑکی کا آدھا حصہ کیوں ہے یہ تو جینڈر ایکویلٹی کے خلاف ہے عیسیٰ صاحب اسلام جینڈر ایکویلٹی کی نہیں جینڈر جسٹس کی بات کرتا ہے اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اسلام نے لڑکی کا حصہ آدھا نہیں پورا رکھا ہے یہ ظاہر میں آدھا نظر آتا ہے مثال کے طور پر لڑکی بھائی کے مقابلے میں جب باپ سے وراست حاصل کرے گی تو بے شک لڑکے کو ڈبل ملتا ہے لڑکی کو سنگل ملتا ہے آدھا ملتا ہے لیکن جب یہ لڑکی شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر شوہر کے مال کے اندر بھی مہر کی شکل میں اس کا حق رکھا ہے سمجھنے کے لئے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آدھا اس کو پہلے باپ کی شکل میں ملتا ہے اور پھر باقی بچا ہوا آدھا شوہر کی طرف سے مہر کی شکل میں ملتا ہے اور پھر یہ بھی کمال کی بات ہے کہ باپ بھائی یا شوہر کمالے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی ہے پہلے باپ اپنی بہن اپنی بیٹی کی تمام ضروریات پوری کرے گا باپ نہ ہو تو بھائی ذمہ داریاں پوری کرے گا اور شادی کے بعد یہ تمام ذمہ داریاں شوہر کے طرف منتقل ہو جاتی ہے جب یہ بیٹی یا بہن تھی تب بھی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی اور جب یہ بیوی بن گئی تب بھی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے وراست لینے کے بعد بھی اس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں تھا اور مہر لینے کے بعد بھی اس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے ذمہ داری کچھ نہیں ہے ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر ڈالی ہے عورت کو ان تمام چیزوں سے بچا لیا بچانے کے بعد پھر اس کو دونوں طرف سے عجسی بھی دیئے واللہ وآلہ